ہمارا ٹیم یہاں سے بھیجا تھا بلتی بزار اچھا آپ کا یہ ہیدری محلہ اور اس سے پہلے دن ہم نے شروع میں جو ہے فز مارچ کول چانچک اور یہاں کر رکھا تھا تھکسندوں کا تو تھکسندوں کا لیفٹ اور جو بینیفیشریز ہمارے سینئر سیٹیزن پلس کو موربیڈیٹی وہ آج یہاں پہ آئے ہیں پلس اس میں بلتی بزار ہمارا بیاما تھنگ اور ہیدری محلہ پھر باغ خمینی یہ ان چیز ان جگوں کا ہم نے آج یہ کیا تھا انفارم کیا تھا ان کے لئے سیشن رکھا تھا تو خدا کا شکر ہے بزرگ لوگ جو ہے بڑے زوگ و شوک سے آ رہے ہیں ابھی ہمیں بہت اچھا ریسپونس ہے اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو صحیح میں اس چیز کا احساس تھا کہ ان کو کرونا ویکسین ضرورت ہے کر کے لاسٹر بھی ہم نے دیکھا کہ جیسے بزرگ جو شخص ہیں اور جو کو موربیڈیٹی والے ہیں یعنی کہ دوسرے بیماریوں میں مبتلا شخص کو یہ مشکلات پیدا کرتا تھا تو اسی کو احساس کر کے لوگ آج پہنچے ہیں تو کل کے لئے بھی میں آپ سے بتا کے رکھنے چاہتا ہوں کل جو ہے انشاءاللہ ہم ڈسٹرک آسپلٹ کا تو کل نہیں ہے سر پرسوں سے پھر ہوگا تو پرسوں ہم انشاءاللہ نزدیک کے جو پوین ہے مثلا یا یہاں پہ آس پاس میں اندو ہے شلک سے ہے ہمارا جیسے کی داز ریتھنگ ہے اور گومہ کرگل ہے تو ان جگوں کو ہم سوچ رہے ہیں یا تو وہیں گاؤں میں اگر زیادہ مثلا پچاس سٹھ سے زیادہ بزرگ شخص وہاں پہ ہوگا انہی کے سب سینٹر میں کریں گے اگر وہ مناسب نہیں ہوگا تو ہم یہاں پہ ان کے لئے رکھ رہے ہیں تو یہ آج ہی ڈی سائٹ ہونا ہے تو باقی جو ہے کل کے لئے ہم نے چکتن بلاغ ہیڈکوارٹر تیز سرو بلاغ ہیڈکوارٹر اور شرگول میں بلاغ ہیڈکوارٹر پہ کل ہمارا سینٹر سیٹیزنز کا ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ بتاتا چلوں جیسے ہمارے جسٹی کرگل میں ہو رہا ہے ویسے بلاغ ہیڈکوارٹر پہ بھی ہوا ہے اور کل کے ڈیٹ میں ہمیں بٹالک میں کم سے کم سیونٹی پلس سیونٹی سے وہ جو ہے بزرگ شخص اور کو ماربیٹ پیشن بینیفیشریز کا ویکسینیشن ہو گیا اور ٹریسپون ٹیہ جی بلاغ میں ڈاکٹر زاکر جہاں پہ کام کرتا ہے وہاں بھی کل بزرگ شخص کا ہو گیا تو سانکو میں بھی جلدی ہو چھنو ہو رہا ہے دراز میں بھی کچھ بزرگ شخص سیادت کا ویکسینیشن سیمیلٹینیز لی چل رہا ہے درس اپر اس میں ایک چیز تھا کہ لوگوں کے کنفیوجن ہے کہ پینتالیس سال جو سنتالیس سال آپ کو ماربیٹیز کے بارے جی جی تو عام لوگ میں نے ابھی دیکھا یہاں پہ آیا ہوئے ہیں جی 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 میں ایج گروپ کیا ہے جو نارمل ہے ان کے لیے ایج گروپ کیا ہے اور بیٹی کی ایسا ہے ایک تو ہمیں یہ کلیر ہے کہ پہلے پچاس سال بول رہا تھا جو بزرگ ہیں لیکن وہ بعد میں گورنمنٹ گریڈلین چینج کر کے ابھی ریسن لیے آیا سٹھ سال سے اوپر والے سینر سٹیزن سٹھ سال سے اوپر والے کوئی بیماری کے نسخہ لانے کے ضرورت نہیں ہے آدھر کارڈ نمبر چاہیے اور فون نمبر پہ ان کا ریجسٹریشن اونسپارڈ ہو رہا ہے تو دوسرا جو ہے اس کے بعد یہ جو پینتالیس سال والا ہے کی کو موروڈیٹی ہم اس سے بولتے ہیں پینتالیس سال عمر ہو بندے کا یا شہری کا تو پینتالیس سال کے ساتھ جو ہے اس کو کوئی بیماری لاحق ہو بیماری جو سالوں سال سے چل رہا ہو جیسے کی کرونک ہارٹ ڈیزیز لنگ ڈیزیز کیڈنی ڈیزیز ڈائیبیٹیز یعنی شگر کا بیماری اور بلڈ پیشر کا جو بیماری ہے وہ جو بیماریوں کا سیٹیفییٹ لے کے آنا ہے ان کو ڈاکٹر کا جو نسکہ ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک دوسرا فارملٹی کے لئے فارم برتے ہیں ڈاکٹر کا وہ برکے جو ان کو اپلوڈ کیا جاتا ہے پینتالیس سال اوپر کو ہی ہوگا پینتالیس سال نیچے اگر کوئی بیماری والا بھی ہوگا ابھی نہیں ہے بعد میں ہو جائے بھی ان کا جو سینر سٹیزن ختم ہوگا تو جنرل پبلک کا انشاءاللہ اس کے ایک دو مینے میں جب یہ لوٹ ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو جنرل پبلک کا جو پینتالیس سال نیچے کا شروع ہوگا